اصلاة خیر من النوم اصلاة اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم شروع قطم اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو یقیناً ہر چیز کا تن تنہا مالک ہے اور جس کو چاہے جو چاہے جب چاہے انایت کرتے السلام علیکم و رحمت اللہ رکاتو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں کچھ وظائف کچھ حملیات ایسے ہیں جو کسی نبی کی طرح منصوب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے اور جن کا اثر اور جن کا فائدہ انسانی عقل سے یقیناً باہر ہوگا آج والا یہ وظیفہ اور عمل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے ایک ایسے لفظ کے ساتھ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک دعا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیگئے ایسی دعا جو یقیناً ہمارا مقدر بدل لے گی اور یہاں پر ایک پاس ذہنے کیے گا کہ وہ الفاظ یا وہ وظیف یا وہ کلمات جو کسی نبی کی جاناً منصوب ہوں تو یقین ان کا زرد بہت جلد ہوتا ہے ویسے تو سارے نام ہی اللہ تعالیٰ کے بہت مبارک ہیں تو بغیر وقت سایا کرتے ہوئے جلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف کوشش کیجئے گا کہ جس طرح میں بیان کروں گا اسی طرح کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یقین اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی یہ آج والا اسم اسم قیومی ہے اور یہ اسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاناً منصوب ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کی منزلیں پیہ کرنی تھی اور موجزات ہونے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نام آپ کو الکام فرمایا تو بزنِ الٰہی آپ نے اس نام کا ورد شروع کر دیا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بکسرت یہ ورد کرنے لگے تو چار موقع آپ کے پاس حاضر ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے ہم آپ کے مسخر ہیں یعنی کہ جو آپ نے اسم پڑا یعنی اس کی وجہ سے ہم آپ کے تابع ہو چکے ہیں لہٰذا آپ 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 موجزات کا کوئی بھی انسلام کرنا ہو تو ہم تائد و نصرت کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی وہ موجزہ کرنا چاہے تو فرشتے ان میں ان کی مدد کریں گے کوئی بھی موجزہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طاقت کے بغیر ممکن نہیں لیکن بات پھر وہی ہے اللہ جس کو چاہے جو طاقت دے دے اور یہ دیکھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا موجزہ بھی دیا گیا کہ مردوں کو زندہ کرنا تو وہ بھی اللہ کے نام سے اور اللہ کے حکم سے ہی زندہ کرتے تھے اور فرشتے کہنے لگے کہ ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لئے تیار ہیں تو اسی طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزہ کا انسان ہونے لگا اور یہ سارا سلسلہ چاری و ساری ہوا تو آج والا یہ اسم اسم قیومی ہے اور اس کو یوں پڑا جائے گا اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اے خود قائم رہنے والے کہ اس کے علم سے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی اور نہ تھکاتی ہے اس کو اس چیز کی حفاظت تو نیے والی اور یہ کلمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب منصوب ہے وہ بہت زبرزس اور بہت طاقتور تصیل ان کلمات کے اندر موجود ہے اور پہلا اس کا بہت بڑا فائدہ جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں اگر کل اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندہ یہ چاہتے ہوں کہ اس کا دل قدی ہو جائے یعنی مصبوط ہو جائے اور وہ ثابت قدم رہے ایک تو طبیعت اور مزاج میں مستقل مزاجی پیدا ہوگی اور کسی بھی کام میں وہ ثابت قدم رہے گا اور دل اس کا قوی ہوگا طاقتور ہوگا اور ایک بات یاد کیے گا قوت قلب پر ہی انسان کے ساری نظام چلتے ہیں تو ان کلمات میں بہت تثیر ہیں یہ کلمات فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد ان کلمات کو اکتالیس بار آپ نے پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کا طریقے کار یہ ہے کسی بھی عمل کو جب آپ دودھ پاک کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اول آخر تین بار یا سات بار دودھ بہمی نماز والا پڑھیں اور پھر اس کے بعد اول آخر ایک ایک بار سور فاتحہ بھی پڑھنی ہے یعنی شروع میں بھی پڑھنی ہے اس کے بعد اکتالیس بار آپ نے اس کلمے کا درد کرنا ہے یعنی درمیان میں آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن وحیم یا قیوم فلا یفوت شیع من علم ولا یهدو حض آپ نے تین بار یا سات بار دور نماز والا پڑھنا ہے یا آپ نے اکتالیس بار پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد اور اس کی مدد کوئی نہیں ہے اس کو آپ لگاتا پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ خود یہ محسوس کریں کہ آپ کی طبیعت کے اندر مسکل ایک چین محسوس ہو رہی ہے اور یہ نام اپنا اثر انداز ہو گیا اور دوسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے اگر کوئی میرا بائی بہن یہ چاہتا ہو کہ ہر وقت اللہ اس کے ساتھ ہو ہر انسان اقلی طور پر اور عقیدے کے طور پر تو یہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں لیکن ایک واقع انسان کو یہ محسوس ہو کہ اللہ جیسی عظیم ہستی میرے ساتھ ہے اور حضور حق کی قیفیت لسیم ہو تو بھی اس کی ترتیب یہی ہے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے اس کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اور اس کو بھی آپ نے لگاتار پڑھنا ہے یعنی پہلا عمل اس میں دودھے پاک کے ساتھ سورة فاتحہ لیکن اس میں صرف اول آخر دودھے پاک اور اس کے بعد اکتالیس بار آپ نے یہی کلمات پڑھنے ہے تو انشاءاللہ آپ جلد ہی محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے یقین ساتھ ہوگی انشاءاللہ اور تیسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ خدا خاصہ کسی میرے بھائی بہن کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو اور اس گم اس کے لئے بھی اس پہ بہت زبردست تاثیر ہے تو اس کے لئے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ہفتے کی رات کو اسلامی کرنڈر میں ہفتے کی رات وہ ہوگی جو جمعہ کا دن گزر گیا اور اس کے بعد جو رات آئے گی وہ ہفتے کی رات ہوگی یا دوسرے لفظوں جیسے عام کوئی بھی انگریزی مہینہ ہے جیسے یہ دن جن رہے تو آپ نے جمعہ کے بعد جو رات آتی ہے اس رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے صرف اس اس کلمات کا ورد کرنا ہے صرف 120 مرتبہ اول آخر دودھے پاک کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ نے اول آخر سور فاتح بھی پڑھ نہیں ہے یعنی پہلے آپ نے دودھے پاک پڑھ اکیس بار گیارہ بار اور اس کے بعد ایک بار آپ نے سور فاتح پڑھی اس کے بعد آپ نے 120 مرتبہ یہ کلمات پڑھے اس کے بعد پھر آپ نے سور فاتح پڑھی اور آخر پھر پھر گیارہ یا جو چیز خدا خاص سور کوئی چوری ہوگی تو وہ چیز کہاں پر ہے یا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے خواہ میں آپ کو واضح طور پر سب کچھ بتا دیا جائے گا کہ فلاں بندے کے پاس ہے اور فلاں جگہ چوری ہوگی تو چور خدا کہ آپ کہے گا کہ آپ کی فلاں چیز فلاں جگہ پر آپ بھول گئے تھے ایسی زبردست طاقت ہے ان کلمات میں اور سب سے مین چیز جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کسی بھی عمل میں نیت کا بہت دخل ہوتا ہے کہ آپ نے جس میری کیا بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے کس حکیم کے پاس اور کون سا علاج کرو اور کیسے میری بیماری دوست ہوگی تو اسی طرح یہی لیت کر کے جمعہ کی رات کو یعنی جمعہ کا دن گزر جائے اس کے بعد رات کو آپ اول اخر دود پاک کے ساتھ اور سور فاتحہ کے ساتھ اس کو ایک سو بیس بار پڑ کے سو جائے تو انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ خواب کے اندر آپ کو بتلا دیا جائے گا آپ کو فلاں مرض ہے اور اس کا فلاں علاج ہے یعنی اسی طرح آپ کسی اور چیز کے بارے میں بھی آپ پریشان ہیں اور آپ ہیں کیونکہ بہت سارے میرے بھائی بہنیں ایسے ہیں جب وہ کسی عمل کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ ضرور کہتے کہ آپ پر جادو ہے لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ پر کون کر رہا ہے تو اب باب اگر پتہ لگا رہا ہے کہ مجھ پر جادو ہے تو پھر بھی آپ یہی والا سیم عمل کریں عشاء کے بعد جمعہ کے دن ایک سو بیس بار یہی والے کلمات پڑھیں اور اس کا result انشاءاللہ اتنا زبردست ہے کہ اسی دن آپ کو سب کچھ نظر آئے گا لیکن اگر خدا خاص آپ کو نظر نہ آئے تو آپ اس کو لگا تار یعنی آپ اس کو کنٹی نیو کریں اگلے جمعہ کی رات تک یعنی آج جمعہ کی رات کو آپ نے شروع کیا تو اگلے جمعہ کی رات تک آپ اس کو لگاتر کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک دور دنوں کے اندر اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ سارا کچھ پتہ لگے گا اور بلکہ یہ بھی پتہ چلے گا کہ فلان نے جادو کیا اور اس وقت کیا اور کس مقصد کے ساتھ کیا یہ اس میں بہت ضبور طاقت ہے ان کلمات میں اور ایک ان کلمات کا بہت بڑا فائدہ یہ کہ اگر کوئی اللہ کا بند اللہ کی بند اس کو لے کے اپنے پہنچ بھی جائے تو اس کے ہاتھ اللہ کی رحمت سے ایسے بن جائیں گے کہ آپ کے مال کو اٹھا ہی نہیں سکے گا یہ بھی اس کے اندر بہت بڑی تاثیر ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کو کسی سے لکھو لیں یا خود لکھ لیں اور اس کو فریم کروا کے گھروں میں رکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ چور کبھی بھی آپ کے گھروں میں داخل نہیں ہوگا اور اگر خود اللہ خاص داخل ہو بھی جائے تو آپ کا مال محفوظ رہے گا بلکہ یہ ان بھائیوں کے لئے بھی بہترے ہیں جن کی دکانوں میں بہت ساری چوریاں ہوتی ہیں تو وہ یہی کلمات لے کر اپنے دکانوں میں اپنے دفتروں میں بھی لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر طرح کی چوری چکاری سے محفوظ رہیں گے اور ایک اس میں بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر خود منخواستہ کسی کا مال پہلے ہی چوری ہو چکا ہو اور وہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ میرا مال کہاں پر ہے یا کہاں پر کسی نے چھپایا ہوا ہے تو اس کی ایک بہت مویزاتی شال ہے ان کلمات کی ایک تباک لیں تانبے کا تو تانبے کا تباک لے کے اس پر فلاک کی پرکار کے ساتھ تین بار دائرے بنائیں بلکل برابر برابر تین دائرے اور تین دائروں کے اندر تین بار آپ نے یہی دعا لکھنی ہے پوری دعا جب تین دائروں میں آپ نے یہ دعا لکھ دی تو پھر وہ اللہ کا بند اللہ کی بن ایک ہزار ننانمے بار اس کا ورد کریں اول آخر دود پاک کے ساتھ اور ایک بار سور فاتحہ اور ایک ہزار نانمے بار اس کا ورد کر کے اس طباق کے اوپر جس کے اوپر آپ نے یہ کلمات لکھے ہیں تو اس پر دم کریں تین بھوکے ماریں تو اس کے اندر عجیب طاقت ہے کہ وہ طباق اپنی جگہ سے اٹھے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس جگہ پر جا کر وہ ٹھہر جائے جہاں پر چوری کا مال پڑا ہوا ہوگا اگر کسی بندے نے زمین میں بھی چھپایا ہوا ہوگا تو یہ طباق اس جگہ کے اوپر جا کر گر جائے گا اور جس جگہ پر یہ گری گا یا پہنچے گا تو وہاں پر آپ کا مال ضرور ہوگا اور یہ اس کلمات کی کراماتی شان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نام کی طاقت کو انشاءاللہ ضرور ظاہر کرے گا تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسی کی تربیہ جس نام کے ذریعے سے کی اور جو نام ظاہر اسباب میں ان کی تکمیل کا ذریعہ بنا اور حضرت عیسی کے موجزہ تو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے یہ اس کے اندر تاثیر ہے کیونکہ موجزہ اصل میں ہوتا کیا ہے موجزہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسانی عقل سے باہر ہو جس پر انسان کا ذہن ہی مطمئن نہ ہو یا اس کا ذہن ہی تسلیم نہ کرے وہ موجزہ ہوتا ہے اور میرے اللہ کی ذات یقین ہر چیز پر قادر ہے ہر موجزہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور موجزہ کا ہو نہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات ہے اور ایک اس کا بہت بڑا فیضہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا بند اللہ کی بندی کون ذہن ہے اور بھلا کر ہے یعنی اس کا حافظہ کمزور ہے یا کوئی ایسی بچی بچہ جو پڑھ رہے ہو اور وہ یہ چاہتے ہو کہ ہمارا ذہن تیز ہو جائے تو اس کے لئے بھی اس میں بہت بڑی تاثیر ہے انشاءاللہ اگر اس عمل کی ببندی کر لے تو انشاءاللہ ایسا حافظہ ہوگا جو بھی چیز یاد کرے گا وہ کبھی نہیں بھولے گی یعنی اگر کوئی چیز لکھی ہوئی پڑھ تو اور اس کا پڑھنے کا طریقے کار یہ ہے کہ اس کو آپ نے فجر کی نماز فرضوں سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اور چھوٹا سا عمل ہے یعنی جب اس بچے نے فجر کی نماز کی سنتے ادا کی تو اس کے بعد اول آخر دودھے پاک کے ساتھ اور اس کے بعد ایک بار سور فاتح پڑھ کے اپنے سینے پر پھوک مارے تو صرف 27 ٹائم اس کلمات کو پڑھنا ہے اس کے بعد اپنے سینے پر پھوک مارے اور پھر آخر میں سور فاتح پڑھیں اور دودھے پاک پڑھیں اور اس کے بعد فجر کے فرض پڑھیں تو قوی ہو گیا ہے آپ کی یاد آش بہت طاقتور ترین ہو گئی ہے اور ایک اس کی تصصیل بہت بڑی ہے اور بہت زبردست ہے کہ اگر کسی میرے بھائی بہن کو مومنانہ فراست چاہیے ہو اور یہ مومنانہ فراست وہ ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ رسول نور کی آن سے دیکھتا ہے سبحان اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن کو اللہ ایک خاص فراست انایت کرتا ہے جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی وہ اگر ایسی فراست ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہوں تو اس کا ورد کر تو اس کا طریقہ کر کیا ہے اس کو بھی تو اس کو بھی فجر کی سنتوں اور فرزوں کے درمیان پڑنا ہے لیکن نیت کر کے پڑنا ہے آپ نے حافظے کی نیت نہیں کرنی اس میں آپ نے یہ نیت کرنی کہ مجھے وہ فراست انایت ہو جس میں کسی کی بات سنو تو اس کی تہہ تک پہنچ جاؤ جس کسی شخص کو دیکھو تو اس کی حقیقت مجھ پر کھل جائے یہ فراست ہے کہ کوئی شخص بات کر رہا ہے بظاہر وہ سچ بو رہا ہو لیکن آپ کی فراست آپ کی روحانی قوت پہنچ جائے گی کہ وہ جھوپ بو رہا ہے تو یہ شام پیدا ہو جائے گی تو اس کا طریقے کار بھی وہی ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرزوں کے درمیان ستائیس بار آپ نے اس کلمات کو پڑھنا ہے اور آپ نے سینی پر دم کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کے بعد فجر کے فرض کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو موبرانہ فراست کسی اور چیز میں نہ ہو تو اس میں یہ دیکھئے کہ سب سے بڑی اس میں یہ ہوگی طاقت کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل ہوگی تو کتنے بڑے ان کلمات کو پڑھنے کے فائدے ہیں علم بھی ملے گا فراست بھی ملے گی اگر خدا خاصہ کسی کا چوری شدہ مال ہوا تو وہ بھی مل جائے گا اور چوری سے بھی بچیں گے میرے عزیز بھائیو بہن اور بچوں اپنی زندگی میں کسی ایسے کلمے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کریں جو ہر جگہ پر آپ کا ساتھ دے اور ایک کہ کسی کے رحم و گمان میں بھی نہیں ہوگا بلکہ ایون کے آپ کے رحم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ طاقتیں یا یہ روحانی علم یا یہ رحمتیں عطا ہوئی ہیں تو کوشش کریں اس کو لگاتار کریں اور اپنے لئے دعا کریں اور جہاں پر اپنے لئے دعا کریں کا شکار ہے کیا پتہ کس کی دعا کس کا مقدر بدل دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس میرے بھائی بہن کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کی مدد فرمائے آمین سمآمین کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے آپ بینے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے حافظ